سکرہ آیت نمبر 111 اور 112 اور 113 کی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ قَانَ عُودًا عُوْ نَسَارًا اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا دل کا امانی ہو ہوں یہ ان کی باطل عارضویں ہیں قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ سُوَادِقِينَ اے نبی کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلی اگر تم سچے ہو اہلِ کتاب کے باطل خیالات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے شالِ وَزُول میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نجران کے نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہود کے علماء بھی آگئے اور وہاں پہ ایک ہی آپس میں پہس چلے اہلِ کتاب کے باطل خیالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں یہاں بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کس قدر فرید زدہ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے جیسے کہ صورت معایدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بیانے ہیں اٹھارہ نمبر آیت میں صورت معایدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تقذیب کرتے ہوئے فرمایا وہ تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا اور اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیتا جیسا انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ صرف چند روز کے لئے جہلوں میں جائیں گے اور جہلی وہاں سے جنت میں منتقل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کی جس طرح تردید فرمائی تھی اسی طرح ان کے اس دعویٰ کی جو بلا دلیل و حجت ہے تردید کرتے ہوئے فرمایا تلکہ امانیوں ہوں یہ ان لوگوں کے باطل خیالات ہیں یہ ان لوگوں کی امانیوں جو آرزویں کہتے ہیں یعنی ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی تمنا ہے لیکن دیکھا یہ بھی جو جاتا ہے کہ ان کی وہ تمنا صحیح بھی ہے یا نہیں سو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہود اور نصارہ کے بہامی اختلافات اور ایک اسے برد کا ذکر فرما کر ان کی نادانی اور اس اختلاف کے نقصانات کا بیان فرمایا اور پھر اصل حقیقت کا بھی اظہار فرمایا ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لئے بڑی اہم ہدایت ہے جن کا انشاءاللہ آگے بھی آن آئے گا اور ہم اس کے لئے اس میں سے اپنے لئے جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کریں گے یہودی اور نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی اور ان میں سے ہر ایک اپنی قوم کی جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام تمام اقوام عالم کے دوز کی اور گمراہ ہونے کا اتقاد رہتا تھا متقبت تھا اس ناماکول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ اسائیت بھی بے بنیاد ہے اور یہودیت بھی بے اصل ہے حق اور صحیح بات بس ہماری متبرستی ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا یہ دونوں قوم جنت میں جاننے کے اصل سبب سے تو غافل ہے محض مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود و یا نصارہ یا اسلام ان کی سب کی اصل وہ دو چیزوں میں ہیں پہلی چیز یعنی قبولیت عمل کی شرائط بتائی ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اس حال میں کیوں نیکی کرنے والا ہے بلکہ اس جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے چکا دیا اور اس حال میں کیوں نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لئے اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَحْسَنُوَا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگی تو جیسے میں بات کر رہی تھی کہ بندہ دل و جان سے اپنے آپ کو خدا کے سپورت کرتے ہیں چہرہ کانا چہرے میں آپ کے سارے سنسیز آ جاتے ہیں اس کی اطاعت اور فرمبرداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب سمجھیں چاہیے کسی مذہب میں بھی ہو حقیقتیں دین اور مذہب کو فرموش کر کے یا پسے کچھ دال کا یہودی یا نصرانیت قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا دین اور مذہب سے ناواقفیتی اور گمرائی دوسری بات یہ کہ جنت میں جانے کے لئے صرف یہ سمجھ کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے اللہ کی فرمبرداری کا طریقہ اختیار کر لے مگر بلکہ اطاعت فرمبرداری اور عبادت کے طریقے اپنے ذہن و خیال کے مطابق خود نہیں گھڑنے چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت کے طریقے وہی اختیار کرے جو اللہ تعالی نے اپنے حصول کے ذریعے بتائے اور متعین بھی کیے سو نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو آیت نمبر 112 میں آپ کو بتایا گیا اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دو اور اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرو من اسلام وجعہ اللہ جس نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لئے کر لیا یعنی اپنی پوری زندگی کو خدا کی شریعت کے تابعہ کر دیا کسی گروہ سے وبستگی اس کو جنت کا مستحق نہیں بنا دیو یہ یاد رکھئے بات یہ بڑی گہری بات ہوتی ہے اس پر آگے چل کے بات کرتی سو اللہ طرح فرمانے بلا من اسلام وجہہو لیلہی ہوا موسم کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنے چہرہ اللہ کے لئے چھکا دیا اور اس حال میں کوئی نیکی کرنے والا ہے یعنی جس نے خالص اللہ وعدلہ شریف کے لئے عمل کیا یہ آیت اسی طرح ہے کہ جیسے فرمایا فَإِنْحَادْ جُوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُمْ وَجِهَا لِلَّهِ وَمَنِتْتَبَانْ سورة علی عمران 20 نمبر آئیت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دیجئے میں اور میرے پیروکار تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکی ہے عبوالعالہ اور عبیاء کہتے ہیں جس نے اللہ کے لئے اخلاص سے کام دیا سعید بن جبیر فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کر دیا وہ ہوا محسن پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنے والا ہو کیونکہ عمل کی قبولیت کے لئے دو شرط ہیں نمبر ون عمل خالص اللہ کے لئے کیا گیا ہو نمبر دو عمل درست اور شریعت کے مطابق ہو عمل اگر خالص تو وہ مگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو بھی شرفی قبولیت نہیں حاصل کرتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو تو مردود ہے تو اس لئے اصل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے یہی دو طریقے ہیں راہبوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کے عمال کے بارے میں اگر یہ فرض بھی کر دیا جائے کہ وہ اخلاص کے ساتھ سرانجام دیتے ہیں تو پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ان کے عمال بھی صرف اس وقت قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے جب وہ اللہ کے رسول کی تباہ کریں گے جن کو ان کے لئے بلکہ تمام کائنات انسانی کے لئے مغوص فرمایا گیا اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا اِلَا مَا عَامِلُوا مِنْ عَامَلِنْ فَجَعَلْنَاهُ حَبَامْ مَنْصُورًا سورة فرقان اور جو انہوں نے بزائد نیک عمل کیوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برگردہ گرد و غبار بنا دیں گے اُڑتے ہوئے گرد و غبار بنا دیں گے تو اس لئے ہمیشہ یہ چیز یاد رکھئے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا جائے کیونکہ اگر ظاہری طور پر عمل شریعت کے مطابق ہو لیکن عمل کرنے والے نے اسے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے سر انجام نہ دیا ہو تو وہ بھی عمل مردود ہوگا اور یہی ریاکاری کرنے والے اور منافقوں کا بھی یہ حال ہوگا وَقَالَتَنْكِهُوْتُ لَيْسَتِ الْنَسَارَا اور کہا یہودیوں نے نصارہ کچھ بھی نہیں وَقَالَتَنْنْنَسَارَا لَحْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْدٍ اور کہا نصرانیوں نے یہودی کچھ بھی نہیں وَهُمْ يَتْلُولُنْ کِتَابْ حَلَاکِ دونوں اہلِ کِتَابْ تَي قَالَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْدَا قُولِينَ اسی طرح پھر کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے ان کی جیسی بات جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ مشرقین نے کہا پھر سب سے بہتر ہمارا خود پرستی ہی بہتر ہے اگر یہ آپ اس میں لڑ رہی ہیں وَاللَّهُ يَعْخَمُ بَيْنَهُمْ كَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا قَانُوْ بِي اَفْتَلِقُونَ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے دن میں ان قیامت کے دن اس میں جو اختلاف کرتے ہیں فیصلہ تو ابھی بھی اللہ کر سکتا ہے اور کر دیا ہے اس نے حق اور باطل بھی واضح ہدایت بھی واضح گمراہی بھی واضح یا ہم ہدایت پہ ہیں یا ہم گمراہی پہ ہیں یہ جو بیچ کا راستہ آدھا تیتر آدھا بچے ہیں یہ راستہ قابل قبول نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوافیت اور گمراہی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی بنا کے بیٹھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب نے اپنی دختر پاک خطول جنت وہ ترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا سے فرمایا کہ محض نبی کی بیٹی ہونے کے وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے یہاں صرف اپنا ایمان اور اپنا عمل کام آئے گا تو جب میرے نبی اپنی بیٹی سے یہ فرما رہے ہیں تو ان کی امت کے لیے بھی کیا ہے ان کی امت کا بھی یہی کام بنتا ہے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بہامنک تزاد بقص، دعوت اور انات کو بیان فرما رہی ہے جیسے کہ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے روایت کیا کہ جب نجران کے نصارہ کا ایک وحف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء آئے اور انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیا رافیہ بن خورحمہ کہنے لگا تم رائے راست پر نہیں ہو نیز اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کا اظہار بھی کیا یہ سنکا نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا نہیں تم رائے راست پر نہیں ہو اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ترہیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس موقع پر اللہ تعالی نے ان آئیت کو نازل فرمایا یعنی ان میں سے ہر ایک نے اپنے کتاب میں اس کی تصدیق کے بارے بھی پڑھا ہے جس کے ساتھ کفر کا اظہار کیا جا رہا ہے یہودی، عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس ترہیت ہے اور اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے عید دیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اس طرح نجین میں بھی لکھا ہوگا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی تصدیق فرمائی کی لیکن اب ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر کر رہے ہیں اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ جو لوگ علمی رکھتے تھے انہوں نے بھی ان کے پول سے ملتی جلتی بات کی یودہ نصارہ کے ایک دیشنے کے بارے میں جباتیں کی ان سے اللہ تعالیٰ ان کی جہالت کو واضح فرماری ہے اور یہ اشارہ دار حقیقت انہی کی طرف ہے کہ یہ ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ ایک دوسرے پہ یہ تومتیں لگاتی ہیں اللہ تعالیٰ فیضہ فرمائیں گے یہ اشارہ باری تعالیٰ ہے فَاللَّهُ يَحْتَهُ بَيْنُوْمْ يَوْمَ الْقِیَمَةِ فِي مَا قَانُوْفِي يَعْتَالِفُونَ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کریں قیامت کے دن اللہ اس کا ان کے درمیان فیصلہ کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کر کے اپنے عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے جس میں وہ کسی پر ذرہ برابر بھی اور ظلم و زیادتی نہیں فرمائیں گے تو اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں دنیا میں بھی ہمیں معلوم ہیں کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ سج کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو کوشش کریں کہ ہم یہی پہ سیدھے راستے پہ چلیں نہ کہ وہاں پتا چلیں جب فیصلہ اور پتا چلیں کہ ہمارا راستہ اختانہ آرتا غلط تھا اب ہمارے لئے اس میں کیا سبب ملتا ہے ہمارے لئے سبب یہ بنتا ہے کہ ہم بجائے جھوٹی عرضویں یا باطل خیالات پہ گیرے رہے کہ میرا مرشد مجھے بچا لے گا میرا پیر مجھے بچا لے گا میں نے اس کا لڑ پکڑ رکھا ہے میں نے اس کی بیعت کی ہوئی ہے فلان درگاہ بھی بچادر چڑھاتی ہوں تو وہ مجھے بچا لے گا ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں یہ دل کا امانی یوم ہے اللہ نے کہا لاؤ کوئی ددلیل ہے لاؤ کوئی بات ہے تو ان کے اختلاف کے نقصانات کا بیان کر کے حقیقت میں ہمیں اللہ تعالی نے بتایا کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا ہو ہم نے بھی فرقے اتنے بنا دی اور ہر کوئی فرقہ کیا کہتا ہے کہ ہم میں جنت میں جاؤں گا اور دوسرے کہ ہم جہانمی اور کافر قرار دیتے ہیں اللہ نے کہا کہ نہیں صرف اور صرف وہ جنتی ہوگا جو اپنے آپ کو ٹوٹلی میرے سپورت کرے گا اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا کسی فرقے کا پیروکار نہیں ہوگا جو صرف اور صرف اسلام کا پیروکار ہوگا ان میں کیوں کرنے والا ہوگا بس اپنے رب کے پاس آئے گا اور عجر پائے گا کیونکہ قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا فرقہ کون سا تھا آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے آپ کس فرقہ کو فالو کرتے تھے آپ کا پیر کون تھا آپ کا مرشد کون تھا آپ کس درگاہ پہ جاتے تھے آپ نے کس سے بیعت کی ہوئی تھی آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی سوال نہ قبر میں ہوگا اور نہ ہی حشر کے میدان میں ہوگا سیمپل دین دین اسلام جو اللہ نے آپ کے لئے پسند کیا اور وہ کا طریقہ جو قرآن و سنت میں موجود ہے اور وہ آپ اس پہ چلیں اپنے پاس رب کے پاس اپنا عجر پائیں اور دنیا میں اس کا بہترین ساکیب کے یہ نہیں ہے کہ آخرت ہی میں سب کچھ ملے گا دنیا میں ایک سیٹیفکیٹ ملتا ہے ایسے بندے کو جو فرقہ بندی سے باہر نکل آتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَخْزَنْا نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ وہ غمقین ہوتے ہیں یہ ایسا سیٹیفکیٹ ہے کہ جو انسان کو بلکل سکون رکھتا ہے ایسے انسان کو بلکل کوئی خوف نہیں ہوتا کہ آگے میں نے جو معاملات آئیں گے وہ کیسے اس سے میں گزروں گا اور جو پیچھے وہ کر گیا وہ کیا بھی اس کو ہم نہیں ہوتا وہ پر سکون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں میری ٹوٹی پوٹی کوشش ہیں انشاءاللہ میرا رب قبول کریں گے تو یہ ایک بہترین سیٹیفکیٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو بلکل پر سکون ہوتے ہیں اور نہ وہ کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں نہ ہی کسی پر وہ الزام تراشی کرتے ہیں نہ ہی وہ اپنے آپ کو جنتی بات سمجھتے ہیں نہ ہی دوسرے کو جہنمی بس ڈرتے ہی رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری کی ساری کامشے قبول فرمالیں تو سمپل سی لائف کو اپنی کر لیں اور کہ اپنا چہرہ یعنی اپنی تمام جو سنسز آپ کے دیکھیں وہ جو رب نے حکم دیا سنیں وہ جو رب نے حکم دیا بولیں وہ جو رب نے حکم دیا سوچیں وہ جو رب چاہتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے جلے جائیں اور انشاءاللہ یہی نیکیاں اس وقت کہا جاتا ہے کہ نیکی کرو دریاء میں رائے کہ جب دریاء میں طوفان آئے تو یہ نیکیاں آپ کے لئے کشتی ہیں اور اسی طرح سب سے اچھی بات کہ ایک دوسرے لوگ مت کیا جائے کیونکہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسلام کا نعوذ بلہ مذہب بڑھاتے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے یہ جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے یہ جو تنظیم اور جماعتوں میں بٹا ہوا ہے یہ اسلام نہیں ہے اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے بڑا آسان مذہب ہے اسلام بڑا محبت والا اور امن والا مذہب ہے بہت با اخلاق مذہب ہے لیکن ہم سٹیج پر چڑھ کے یا مائک پر پکڑ کے یا کتابوں میں ایک دوسرے کو گالیاں ایک دوسرے کو کرٹیسائز ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کا مذہب بڑھانا ایک دوسرے کے نام گڑھنا اس سے کون فائدہ ہو کھاتے ہیں لائے لوگ وہ کہتے ہیں ان کس سے پڑھیں کس کے پاس جائیں ہر کوئی کہتا ہے دوسرا غلط ہے تو اس لیے یا آپ ایک اچھے مسلمان بنیں اچھے دیکھے سے تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے اور آخرت میں جب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم غلط راستے پہ تھے تو اس وقت واپسی نہ ممکن ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ مستقیم پر چلنے کی تفیق دے وآخر و دامانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ مابا بحمدکا نشدو اللہ علیہ غیلہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سبحانک اللہ علیہ